خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں آپ کو خواب آتے ہیں اور خواب میں اچھی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے آپ کو خواب آتے ہیں اور خواب میں بری چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کو نظر نہیں آتے تو وہ تشویش میں ہوتا ہے اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے اس کا کوئی وزیفہ ہو تو بتائی جائے وزیفہ کی بات ہے تو اس میں درود پاک کی کسرت کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے میرے لے سنت دامد برکاتہ امول آلیہ نے فیدان سنت میں کئی صفحات اس موضوع پر تحریر فرمائے ہیں خواب کی حقیقت کے بارے میں خواب کی تعبیر کے بارے میں میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ میرے ششتر کا جسے انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے ضروری نہیں کہ جس کی موت کے بارے میں خواب دیکھا تو اب واقعی اس کا انتقال بھی ہو جائے گا مجھے جاننا یہ ہے کہ میں اکثر اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے بہت زیادہ پانی ہی بانی موجود ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کافی سر سر سبزہ بھی ہے انشاءاللہ عزوزل انہیں کوئی برکت نصیب ہوگی مجھے خواب میں مچھلی پگڑتے ہیں میں مچھلی پگڑنے کیا تھا وہاں سے مچھلی پگڑ مچھلی کی تعبیر بیٹی سے کی جاتی ہے یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے کعبت اللہ شریف کے کسی حصے کی زیارت کرنا کعبت اللہ شریف کی زیارت کرنا خود کو حرم پاک کے اندر دیکھنا یہ بہت ہی مبارک ہوا کرتا ہے بہت ساری خوشخبریوں سے متعلق ہوتا ہے یہ خواب دیکھیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں براہ راست بروز جمعہ مدینہ منورہ میں شام چار بج کر پینتیس منٹ پاکستان میں رات چھ بج کر پینتیس منٹ مدنی چینل پر سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوزل مجھے پینتی سلو علیہ محمد مگھ Conumb